پاکستان تحریک انصاف کے وائس سیرمن شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے کل ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے پہلی دفعہ اطراف کیا ہے کہ نواز شریف کی ناہلی غلطی تھی ایک غیر آئینی عمل تھا کسی بھی ساسی لیڈر کو اس طرح سے ناہل نہیں کیا جا سکتا یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس وقت تک کا سب سے بڑا کونفیشن اور سب سے بڑا اطراف جرم ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے دوزار اٹھارہ کا الیکشن ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح سے مینج کیا اس کا کلی طور پر مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی پپٹ حکومت قائم کی جا سکے ایک ایسی کٹ پتلی حکومت قائم کی جا سکے ایک ایسا ہائیبرڈ رجیم قائم کیا جا سکے جس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ زیادہ سے زیادہ پاور سٹکچر میں ریلیونٹ رہ سکے نظام حکومت اور نظام ریاست پر زیادہ سے زیادہ قابض رہ سکے اور زیادہ سے زیادہ نظام حکومت کے فیوز و برکات لوٹ سکے یہ مکمل طور پر ایک برین چائل تھا اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا کا جس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان صاحب کو مکمل طور پر استعمال کیا گیا اس مقصد کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساکب نصار کا استعمال کیا گیا جنرل کمر جاوید باجوا اور امران خان نے مل کر نواز صریف کے خلاف ایک ایسا کیس دائر کیا جس میں نواز صریف پر یہ ثابت کر دیا گیا کہ نواز صریف نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے ناقابل وصول تنخواہ ڈکلیئر نہ کر کے ایک جرم عظیم کیا ہے نواز صریف کو ناہل کر دیا گیا اس کا کلی طور پر مقصد یہ تھا کہ اس وقت کی سب سے بڑی پولٹیکل سٹیک ہولڈر سب سے مقبول ترین سیاسی جماعت کو پاکستان کے پولٹیکل لینڈس کیپ سے سیاسی منظرنامے سے وائپ آؤٹ کر دیا جائے اور امران خان کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا جائے تاکہ اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو استعمال کر سکے نظام حکومت اور نظام ریاست پر قابض رہ سکے موسیقی موسیقی